اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ جو کہ آج کل ویرل ہو چکا ہے جو کہ آج کل اپیڈیمک کی صورت اختیار کر چکا ہے یہ وہ بیماری ہے جس میں ہر گھر میں ایک فرد اس میں مبتلا ہے ناظرین میں لیور کی بیماریوں کی جگر کی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں ہائپاٹیٹس کی بات کر رہا ہوں آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی سمٹمز بتائی جائیں کہ کیا علامات ہوتی ہیں جگر کے مریض کی اس کی کیا قاضی ہوتی ہیں وجوہات کیا ہوتی ہیں کن وجوہات کی بنا پر ایک نارمل انسان جگر کا مریض بن جاتا ہے اور انڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے جہاں تک دوائیوں کا کردار ہے دوائیوں کا سوال ہے وہ ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ مختلف ہوتی ہیں کنڈیشن ٹو کنڈیشن مختلف ہوتی ہیں ویرل لوڈ کی اتنا ہے اس کا مختلف ہوتی ہیں تو دوائیاں ڈسکس ہم نہیں کریں گے انٹی ویرل جتنی بھی ڈراغز ہیں وہ جب آپ کسی پریکٹیشنر کے پاس جائیں گے ریجسٹرڈ پریکٹیشنر کے پاس ہپٹالوجیسٹ کے پاس یا گیسٹوینٹل وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا تو ہم جسٹ کازز ڈسکس کریں گے اس کی سمٹم ڈسکس کریں گے اور اس کی پریونشن ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں بیماری سے تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ جو ویرل ڈیزیزز ہیں جگر کے بیماریاں ہیں بہت عام ہو چکی ہیں جگر کے تین بہت بڑے کام ہیں ناظرین سب سے پہلا جو کام ہے اس کا جگر کا یہ فوڈ کو ڈیجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے دوسرا اس کا جو اہم کام ہے یہ انرجی سٹور کرتا ہے آپ کی ایٹی پی کی صورت میں یہ انرجی سٹور کرتا ہے تیسرا جو ہے یہ جسم میں پیدا ہونے والی جو زہریں ہوتی ہیں ان کو جسم سے ریموو کرتا ہے بہر پھینکتا ہے یہ تین اس کے اہم کام ہے تو جس طرح بھی یہ ایفیکٹ ہوگا تو ہماری باڈی کا وہ وہ نظام درہم برہم ہوگا ڈسٹارب ہوگا ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ کسی نہ کسی بیماری کی طرف لے کر جائے گا اور موسٹلی کامن یہ جو بیماریاں چال رہی ہوتی ہیں جگر کی کالا یرکان عام ہو چکا ہے پیلا یرکان عام ہو چکا ہے تو اس میں فیملی کا ہر ایک دو فرد اس میں مبتلا رہتا ہے ناظرین شروع کرتے ہیں ٹاپک تو ہمارے ساتھ رہی ناظرین سب سے پہلے ہم کازز کی طرف جاتے ہیں کاز کیا ہوتی ہے سب سے پہلی کاز ہے جینز جنیٹیکلی جو بیماریاں والدین سے فیملی ہسٹریجن کی ہوتی ہے والدین جس میں کالا یرکان ہیپیٹیٹس ہوتا ہے تو بچوں میں وہ بیماریاں آتی ہیں جینز کے ذریعے آتی ہیں جنیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں پیرنٹس ٹو بچوں کی طرف آتی ہیں تو ان میں جو ہوتی ہے جنیٹیکلی یہ ایک بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیمو کرومیٹوسیس یہ لیور ڈیمیج ہوتا ہے والدین کا یہ بچوں کی طرف آتی ہے دوسری ہے اس کی سب سے اہم وجہ الکوہل شراب کا زیادہ استعمال تیسری اس کی وجہ ہے ویرس چوتھی اس کی وجہ ہے آٹو امیون ڈیزیز باڈی خود ہی اس کے خلاف ہماری باڈی کے انٹی جن کے خلاف بنا رہی ہوتی ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی یہ انڈیوزڈ بیماری ہے آٹو امیون ڈیزیز ہے ویرس کون کون سے ہائپیٹیٹس کاز کرتے ہیں ہائپیٹیٹس اے بی سی ڈی ای یہ سارے ویرل ہائپیٹیٹس ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کینسر ایک جگر میں پھوڑا بنتا ہے ایک پھنسی بنتی ہے اس کا بھی باڑھ جانا وہ کینسر کی صورت اختیار کرتا ہے اور انسان لیور ڈیمیج کی طرف چلا جاتا ہے سیروسیز فیبروسیس کی طرف چلا جاتا ہے ایڈ ڈی اینڈ ڈیتھ ہو جاتی ہے پیشنٹ کی تو ایک ہمارے جگر سے ایک لبلوبہ کی طرف ایک ڈاکٹ نکلتی ہے ایک نالی نکلتی ہے جسے ہم کامن بائل ڈاکٹ کہتے ہیں سی بی ڈی کہتے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات کینسر ہو جاتا ہے ناظرین جب اس میں کینسر ہوتا ہے تو یہ بھی ایک نارومل پیشنٹ کو ہیپاٹیٹس کی طرف ہیپاٹیٹس سے پھر سیروسیز کی طرف یہ بھی ڈیمیج کر دیتا ہے انسان کو اور پانی کا استعمال نیٹ اینڈ کلین پانی ہونا چاہیے ہمارے ملک میں یہ ایک علمیہ ہے کہ فیکٹیوں کا پانی نارمل پانی میں چھوڑا جاتا ہے ندی نالوں میں چھوڑا جاتا ہے دریاؤں میں چھوڑا جاتا ہے جو کہ بہت ڈیمیج کرتا ہے یہ اور اس گندے کیمیکل زدہ پانی سے ہمارے علاقوں میں سبزیاں کاشٹ کی جاتی ہیں وہ کیمیکل والی سبزیاں ہم استعمال کرتے ہیں جس سے جگر ڈیمیج ہوتا ہے جگر کی خرابی ہوتا ہے ہیپاٹیٹس ہوتا ہے سیروسز ہوتی ہے اور انڈ ہو جاتا ہے پیشنٹ کی تو یہ ان چیزوں کو روکنا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ کامن ہے یہ جو لیسٹ آپ کو بتائی یہ کامن ہے جینیٹیکلی پیرنٹس سے بچوں کی طرف جاتی ہیں الکوہل وائرس اور ویٹ ہونا زیادہ جو ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کے لیور میں فیٹ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے فیٹی لیور ہو جاتا ہے فیٹی لیور جب ہوتا ہے تو وہ لیور ڈیمیج کی طرف جاتا ہے ہیپاٹیٹس کی طرف جاتا ہے اور سیروسز کی طرف چلا جاتا ہے اس کا کینسر اور دوسرا یہ ہے کہ آٹومیون ڈیزیز ہوتی ہے تیسرا یہ ہے کہ شوگر کے مریض میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ شوگر انکنٹرول ہو جاتی ہے لیور میں فیٹ جمع شروع ہو جاتی ہے فیٹی لیور ہو جاتا ہے ہیپاٹیٹس ہو جاتی ہے اور سیروسز کی طرف چلا جاتا ہے یہ بھی بچنا چاہیے فیٹی لیور بھی بہت کامن کاز ہے اس کی ناظرین اب ہم کلینیکل پریکٹس میں جائیں آج سے پانچ سال پہلے جب ادارے کام اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے تو جتنی بھی یہ ڈیسپینسری ہیں ہوتی تھیں یا پرانے ڈاکٹس بیٹھے ہوتے تھے یا کوئیکس بیٹھے ہوتے تھے ایک سرنج کو بار بار استعمال کرنا ایک مریض سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو یہ ایک کامن سورس بن چکا تھا یہ بہت عام سورس بن چکا تھا ہیپاٹیٹس اور ایچ ای وی جتنے بھی یہ بیماریاں ہیں پھیلانے کا ایک انسان کے خون دوسرے انسان کو لگ گیا تیسرے کو لگ گیا ایک کی بیماری دوسرے کو تیسرے کو اور یہ بہت سارے خاندانے سے تباہ ہو گئے تو سرنج کا استعمال ہمیشہ سرنج ایک بار استعمال ہونے چاہیے بار بار نہیں ہونے چاہیے اس سے بھی پھیلتے ہیں یہ بہت کامن کاز ہے خاص طور پر دیہاتم میں جہاں پر کوئیکس بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ بیماریاں پھیلا رہے ہیں دوسرا ہے شیونگ انسٹرومنٹس ہر انسان کا شیونگ انسٹرومنٹس اس طرح اور یہ چیزیں اس کے اپنے ریزر جتنے بھی ہیں اس کے اپنے ہونے چاہیے جب بھی جائے شیونگ کرانے خط کروانے تو وہ اپنا ریزر لے کر جائے اپنی شیونگ کیٹر لے کر جائے تاکہ ان چیزوں سے بچ سکے ایک انسان کو کاٹ لگا ہے اس کا جو بلٹ ہے وہ دوسرے کو لگا ہے دوسرے کا تیسرے کو ایک کی بیمار دوسرے تیسرے کو اس طرح ٹریول کرتی کرتی کئی خاندانوں تک پہنچ گئی سرینج کا استعمال ایک بار ہونا چاہیے آپ کی شیونگ کیٹر لہیدہ ہونے چاہیے اور خاص طور پر جب آپ اپریشن کروانے جائیں تو انشور کریں کہ جو اپریشن کا انسٹرومنٹس ہیں اپریشن کے جو اتنا بھی سامان ہے وہ سٹیرلائزڈ ہے اور کسی پہ اگر نئی کیٹہ ہے تو یہ شور کریں کہ کسی پہ استعمال شدہ نہیں ہے اگر ہے تو پھر سٹیرلائز ہو سارا جتنا بھی اپریشن ٹیٹر کا سامان ہے سٹیرلائز ہونا اس کا بہت ضروری ہے ورنہ انفیکشن پھیلنے کے چانسز بہت بار جاتے ہیں اور ناظرین اہم بات جب بھی خون لگوائیں جب بھی پیشنٹ کو بلڈ کی ضرورت ہو خون لگوانے جائیں تو کوشش کریں کوشش کریں کہ وائرل سکریننگ لازمی کروائیں جب بھی آپ کروائیں کراس میچ کروائیں کراس میچ کے بعد وائرل سکریننگ لازمی کروائیں کیونکہ جب یہ چیز نہیں کروائی جاتی تو یہ وائرس کی جتنی بھی بیمارے ہائپا ٹیٹس ایچ آئی وی جتنی بھی ہیں یہ ایک پیشنٹ سے دوسرے کی طرف ٹریول کرتی ہیں تو ان سے بچنا چاہیے ناظرین یہ کچھ حامنے قاضی تھے آتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا جگر متاثر ہو گیا ہے تو علامات کیا ہوں گی کس طرح پتا چلے گا کہ اس میں ہائپا ٹیٹس ہے ناظرین سب سے پہلے تو یہ عام طور پر پتا نہیں لگنے دیتی یہ سیلنٹ کلر ہوتی ہے کئی سالوں تک پتا بھی نہیں چلتا کہ انسان کو لگ چکی ہے یہ اور جب پتا چلتا ہے نارمل یہ آپ نے کسی کام کے لیے الٹرا سونڈ کروایا ہے بیچ میں آپ کو پتا لگیا کہ ہائپا ٹیٹس ہے جگر آپ کا سوزش کا شکار ہو چکا ہے پھر آپ جاتے ہیں اس کے بلاڈ ٹیسٹ کی طرف پھر جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ کیا ہے کون سا آپ کو ویرس لگا ہوا ہے کون سی آپ کو ہائپا ٹیٹس ہے تو اس میں سب سے پہلے جو شروع میں علامات آتی ہیں آنکھوں کا پیلا ہونا آنکھوں کے جو سفائج لیے اس کا پیلا ہو جانا سکن کا آپ کی جلد کا پیلا ہو جانا پشاب جو ہے آپ کا ڈارک ہو جاتا ہے پہلے لائٹ لائٹ یل ہوتا ہے پھر ڈارک ہو جاتا ہے بہت ڈارک ہو جاتا ہے یہ بھی اس کی بہت اہم علامت ہے اور کونسٹیپیشن کا رہنا قبض کا رہنا جیمت لانا الٹی آنا بھوک کا نہ لگنا تھکاوٹ محسوس ہونا ہلکا ہلکا جسم میں بخار اور درد رہنا اور یہاں پہ پیٹ میں رائٹ رائٹ اس سائیڈ پہ یہاں پہ ہلکا ہلکا سا درد رہنا اور یہ درد بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور قبض بہت زیادہ رہتی ہے اس طرح کے پیشنٹ کو الٹیاں محسوس ہوتی ہیں الٹیاں لگ جاتی ہیں بعض اوقات اور ٹانگوں میں سوزش ہو جاتی ہے بعض اوقات پیٹ میں پانی پار جاتا ہے سوزش ہو جاتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو یہ ساری اس کی علامات ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ہائپائٹیٹس ہو چکی ہے تو ہم نے ناظرین اس کی کازز بھی پالنی سمٹمز بھی پالنی دیکھ لیں سمجھ لیں اور میں اب آپ کو ایک اور اہم چیز سمجھانے جا رہا ہوں جو ہے پریونشن احتیاطیں بچاؤ کے طریقے ہم کیسے بچ سکتے ہیں ہمیں پتا چال گیا ہے کہ اب ہائپائٹیٹس ہو چکی ہے تو اس کی میڈیکیشن کرنی ہے جب ایک نارمل انسان ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اس ویرس سے یا اس بیماری سے کیسے بچا جائے تو اس کو سب سے پہلے الکوہل ویڈڑا کرنی چاہیے شراب خوری ختم کرنی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹو یہ ہے کہ سرنج جب بھی انجیکشن لگوانے کی ضرورت محسوس ہو نئی سرنج استعمال ہونی چاہیے نمبر تین شیونگ کے لیے جائے نیا بلیڈ استعمال ہونا چاہیے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی شیونگ کیٹر لے کر جائے تیسرا خون کی سکریننگ کروائیں خون جب لگوانے کی ضرورت محسوس ہو تو وائرل سکریننگ کروائیں چوتھی بات یہ ہے بیوٹی پارلر یا سلون جب بھی آپ جائیں ان چیزوں ان پہ ان اچھے بیوٹی پارلرز کا آپ انتخاب کریں جہاں پہ آپ کے کان چھدوانا ہے کوئی چیز پریک کروانی ہے اس انسٹرومنٹ کا سٹریلائزد ہونا بہت ضروری ہے نیا ہونا بہت ضروری ہے یہ چیزیں سرجری آپ کو کروانی پڑ گئی ہے تو سرجری کا جتنا بھی سمانہ اوزار ہیں ان کا سٹریلائزد ہونا ضروری ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھویں پانی ابلہ ہوا استعمال کریں اچھا استعمال کریں شوگر کے مریضوں کے لیے سپیشل میسج ہے کہ شوگر کنٹرول کریں نہیں کریں گے تو شوگر کی وجہ سے آپ کے جگر آپ کے جگر کو بہت زیادہ ہو جائے گا مسئلہ کیونکہ شوگر کی وجہ سے فیٹی لیور ہوگا فیٹی لیور ہائپٹیٹس کاز کرے گا سیروسز ہو کے وہ انڈ ہو جائے گا آپ کی ڈیٹھ ہو سکتی ہے ایکسرسائز کریں بہت اہم ہے ویٹ لوز کریں بہت اہم ہے تیسرا یہ ہے کہ وزن کم کریں اور ایکسرسائز کے ساتھ اپنا لائف سٹائل چینج کریں سبزیوں کی طرف آئیں کول ڈرنکس وغیرہ چھوڑیں شراب چھوڑیں ایکسرسائز کریں ہیلڈی لائف کی طرف آئیں تاکہ ان موزی امراض سے آپ کی جان چھوٹ سکے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا